پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والی ہیں ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے آپ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا دھوننے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ بیٹا یہ جو گار ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم باہر نہیں نکلنا میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطنناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرہ سمجھا دیا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیننا کوننا چاہتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیننے لگے وہ شیر تو موقع کی تاک میں تھا بھوکا تھا للچائی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دات نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب باپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے ہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی بکری سمجھ گئی ترپ کر رہ گئی کیا کہتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونکار جانبر نے ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے بکری روتی رہی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اے اللہ میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان مگر میں صبر کروں گی کوئی شکبہ نہیں کروں گی لیکن اس شیر نے بہت برا کیا بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی لیکن اللہ پاک نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے اے بکری ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں میرے بچے تو نہیں ہیں چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں اچانک جنگل میں توفانی بارش شروع ہو گئی اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کر رہانے کی آباز آئی جیسے کوئی درد میں کر رہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو لیکن وہ آباز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے بیمال لگ رہا تھا بکری نے اسے ایک بار میں دیکھ کر نظر انداز کر لیا اسے نظریں چڑھانی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا نہیں نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت ڈالی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا کسی ماں کا تو بچہ ہوگا بس یہ خیال دل میں آنا تھا اس بکری کو شیر کے بچے پر ترسا گیا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا اتنی دیر میں بارش رک گئی بکری نے گار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ کے لیے مرنا جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بال کرتی رہی بکری کی دیکھ بال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں لیکن پھر اسے بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی پالنے والی ماں بن گئی تھی بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی سینے سے لگائے رکھتی اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیئے یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بکری میری ماں ہے اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑی ہو چکی تھی بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے بکری سوچتی تو کیا یہ مجھے بھی کھالے گا میرے بچوں کو بھی کھالے گا اللہ پاک سے دعا کرتی یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے ماں بن کر پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا شیر اب جوان ہو چکا تھا بکری کا بہت خیال رکھتا تھا بکری سے کہتا تھا تم بوڑی ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں میں تمہارے لئے کھانے کا انتظام کروں گا بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھئے محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھئے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے اچانک وہاں پر ایک خونکار شیر آ گیا وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو تم میرے جیسے ہو دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے یہ ہماری گزاں ہیں تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی تھی اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے اور اب میں جب جوان ہو گیا ہوں تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھالوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کا کوئی جنگلی جانبر ان کے گھر کو نہیں اجار سکتا میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے ارے اس کو کھالے اور اپنا پیڑ بھر اس نے کہا تو اپنا پیڑ بھرنے آیا ہے انہیں کھانے آیا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دیئے اپنے دانتوں سے اس کی گردن دوالی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کروں گا تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے میرے مالک میرے مولا میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا تو دوستو اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا اس کا بیٹا بن کر رہا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ